آج جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پوسٹ جسے کہتے ہیں موسکو یا رسیہ ٹریپ ہے اس میں یہ نئی ڈیویلومنٹس ہوئی ہے کہ فورن منسٹر نے تو اس وزٹ کو سیٹس فیکٹری کہا تھا سیٹس فیکٹری کو اتنے اچھا لفظ نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایم آئیوز عمران وہاں پہ سائن ہوئے بزنس کے حوالے سے وہ بھی کوئی ان کی بھی کوئی وہ بغیر وہاں جائے ہوئے بھی جو ہے وہ کیے جا سکتے تھے تو لیکن ایک چیز جو ڈیویلومنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹر ڈیپلومیٹس کو اسلامباد میں بریف کرنے لگا ہے جسٹیفائے کرنے لگا ہے سیٹس فائے کرنے لگا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کا وزٹ کر کے کلیریفیکیشنز دینے سے بہتر یہ تھا کہیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید پوسٹپون کا لینا چاہیے تھا یا اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ یہ جو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں ویسٹر ڈیپلومیٹس کو اس سے کیا پاکستان کی کوئی پوزیشن بہتر ہوگی ویسٹر ممالک میں بہت شکریہ چیما صاحب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ گناہ کیا تو برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا تو اور برا کیا اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بد طرز گناہ بات یہ ہے کہ میں تو یہ تین ساڑھے تین سال کی جو اس حکومت کی کہانی ہے نا جس میں ہر چیز جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہے ہر چیز تاریخی ہوتی ہے ہر چیز دنیا میں پہلی دفعہ ہوتی ہے اور ہر چیز بہترین ہوتی ہے یہ جو ہائپر بولے ہیں نا اس سے میرا خیال ہے کہ اب لوگ تو تنگ آنے شروع ہو گئے ہیں شاید وزیراعظم صاحب اور ان کے جو نورتن ہیں وہ اتنے تنگ نہیں آئے اب آپ اس دورے کا بلڈ اپ اگر دیکھیں تو بار بار ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا ایک سوشل میڈیا ہائپ تھی وہ ذرا بار بار بیانات دے رہے تھے کہ جی یہ ایک تاریخی دورہ ہونے والا ہے اور وزیراعظم صاحب کا ایسا استقبال ہوگا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی اور پوٹن صاحب جو ہیں وہ اس وقت بلکل دورے ہوئے جا رہے ہیں ان کے انتظار میں وہ بلکل جو ہے ان سے سبر نہیں ہو رہا کہ کب عمران خان صاحب آئیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایسے کام کرے کہ دونوں بہوں میں باہر ڈال کر فورا جو ہے وہ اگلا سوپر پاور بن جائیں اور امریکہ کو آنکھیں دکھا لیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے اور اس میں دو فریق شامل ہوتے ہیں تو دونوں طرف کی سٹوری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے آپ اپنی طرف سے جتنی مرضی لوڈیاں ڈالتے رہیں اور جتنی مرضی آپ ہائپ بناتے رہیں اگر دوسری سائیڈ اس کو ریسپروکیٹ نہیں کرتی تو اس کا فائدہ کیا ہے میں اپنے پورے محلے میں جا کے جتنا مرضی لوگوں کو بتاتا رہوں کہ چیما صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور چیما صاحب جو ہے میرا بڑا دھم بھرتے ہیں اگر آپ اس کو ریسپروکیٹ نہیں کریں گے تو لوگ الٹا میرا مزاق اڑائیں گے سو ہوا کیا کہ جب اس کا پریس نوٹ آیا ریشن گارمنٹ کی طرف سے افیشلی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ورکنگ وزٹ تھا یعنی یہ سٹیٹ وزٹ بھی نہیں تھا سٹیٹ وزٹ تب ہوتا ہے جب انہوں نے آپ کو بلایا ہو یعنی آپ نے ان سے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی کام ہے جس کے لیے ہم آنا چاہتے ہیں ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آجیں اچھا اب کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک یوکرین سے اس وقت ایک تنازہ چل رہا تھا وہ چیزیں ہیٹ اپ ہو رہی تھی انہوں نے اس کو اس فوٹو آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا کہ جی دیکھیں یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی دن جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنی فوجیں داخل کر دی یعنی you got played in your over enthusiasm to show to the world کہ جی ہم ریسیٹ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ نیا بلوک بنانے جا رہے ہیں اور اس بلوک میں ہم ایک نئے بڑے significant player بننے جا رہے ہیں وہ significant player بننے کے بجائے ہم pawn بن گئے ہیں ہم جو ہے وہ ایک پیادے کی طرح اس میں استعمال ہو گئے ہیں اور اب اس وقت ہم جیسے آپ نے خود کہا western block میں اور یہ جو چینہ اور ریشیا کا بلوک ہے اس کے بیچ میں ایسے لگتا ہے کہ سینڈوچ ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی اس حرکت کی وجہ سے کیونکہ ہم نے بڑی خوبی سے historically یہ تمام جو delicate relationships ہیں اور جو contours ہیں ہماری foreign policy کے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے ایک balance رکھنے کی کوشش کی ہے اور عالمی دنیا میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تعلقات کبھی اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ آج ایک ملک کو کہیں کہ آج ہماری جو ہے وہ تم سے دوستی ختم ہو گئی یا آج کے بعد ہمارا نیا دوست کوئی اور ہے اور چھے مہینے کے بعد جو ہے پھر کوئی اور آئے اور پھر وہ نئے سرے سے ہمیں کوئی نئی بات سمجھانے کی کوشش کرے اب جو یہ حکومت کر رہی ہے واپس آنے کے بعد جب اس سے اس طرح کے نتائج نہیں نکلے اور خاص طور پر آپ ایک uncomfortable situation میں پہنچ گئے یہ ریشیا یوکرین conflict کی وجہ سے وہ psychology میں ایک حیفیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں cognitive resonance کہ آپ ایک جب فیصلہ کر لیتے ہیں اور جو نہیں کر پاتے پھر بعد میں آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس سے تو مجھے وہی کر لینا چاہیے تھا اس سے تو وہی بہتر تھا اور پھر آپ اس کی justification's تراشنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام آپ کر چکے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ شاید اس وجہ سے بہتر تھا اس وجہ سے شاید ہمیں جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ایک نیا دوست بنانے میں مدد ملے گی شاید ہمیں یہاں سے گیس مل جائے گی شاید چین ہمارے سے خوش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ آپ اپنے لیے تو شاید وہ justification's تراش سکتے ہیں اور اپنے حامیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن دنیا اس سے مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ دنیا ان تمام چیزوں کو جو شاید آپ domestic consumption کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمیں locally کوئی political mileage مل رہا ہے اس کو interpret کسی اور طرح سے کر رہی ہوتی ہے جیسے آپ نے افغانستان کے معاملے میں بھی دیکھا اور اب آپ روس کے معاملے میں بھی دیکھ رہے ہیں